اس سراب روپی امریت کو ہمارے بچے سراب پی کے مدرن کہلائیں گے جب ہر ایک چوک چو راہے پہ سراب کی دکانیں ہو جائے تو آپ لوگ چوک چو راہہ چھوڑ کے ایک ماتر جو انکم کا جریہ تھا سراب اس کو بھی راج سرکار نے بند کر کے بیہار راج کے ہاتھ میں کٹورہ دے دیا ہے ہاں براتیوں میں سراب پی کر ڈانس کرنے والے مرد ہوا کرتے تھے ہماری سرکار آئی تو ہر چوک چو راہے پہ ہر چوک چو راہے پہ داروں بیچنے کا ٹھیکہ دے دیں گے بھائیو ای بم بھنو میں آپ کا بیٹا آسان چچھوڑ پارٹی بناتے ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے جب آج انہیں خواروں میں دیکھتے ہیں کہ جہریلی سراب سے لوگ مر رہے ہیں ہم کو بہت دکھ ہوا اور میں نے اپنی پارٹی بناتے ہی سب سے پہلے اس کی گھوشنا کر دی کہ ہم جب سرکار میں آئیں گے تو سراب بکری چالو کریں گے اور اس سے جو پیسہ آئے گا ان پیسوں سے سب ہی کا بھلائی کریں گے جو بھی بھائی بندو سراب پکے مریں گے ان بدباؤں کو ہماری سرکار چار چار ہجار روپے مہینہ دے گی اور جو جو لوگ کسی طرح کے یہ سرابیوں سے ستائے جائیں گے ہماری سرکار ان کی بزیس خیال رکھے گی ان کو سرچہ مہیا کرائے گی ہماری سرکار ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ چوری چھپے سراب پی رہے ہیں جہریلی سراب پی رہے ہیں لوگ مر نہیں رہے ہیں سراب پی کے مارے جا رہے ہیں ہماری سرکار آئے تو ہر چوک چوراہے پہ ہر چوک چوراہے پہ دارو بیچنے کا ٹھیکہ دے دیں گے کوئی بھائی کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے سبھی کو گھر کے آس پاس ہی بڑھیاں قسم کے دارو ملے گا سراب ملے گا امپورٹیٹ جیسا کھوجیے ویسا ملے گا اور وہ دارو حرجہ نہیں کرے گا اس کو پینے کے بعد آپ تندرست محسوس کریں گے ہم ایسی دارو کی بیوستہ کرائیں گے آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آسان چچور آج یہ بادہ کرتا ہے بھرلے سوا میں کہ ہم بیسیش چھوٹ دیں گے سراب پہ جس سے آسان قیمت میں بڑھیاں بڑھیاں سراب ہمارے ہاں اپلپد ہوگا باہر کے راجیوں سے سراب پینے کے لئے لوگ یہاں آئیں گے جس سے ہمارے راجی کا خجانہ بڑھے گا اور اس خجانے سے ہم پورے بہار میں بکاز کی لہر دوڑا دیں گے وہ جو بیسیش دوسری پارٹیاں ہیں اس کے کچھ خاص برگوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سراب پی کے یہ لوگ ہم کو ستاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہمارے تیز دوہار سانت ہوتے جا رہے ہیں جہاں براتیوں میں سراب پی کر ڈانس کرنے والے مرد ہوا کرتے تھے آج وہی سراب کے بینا ڈی جے کھالی جاتا ہے لوگ ڈانس نہیں کر پاتے ہیں انجوائے نہیں کر پاتے ہیں چاہے کسی طرح کا پوجہ ہو پارٹی ہو یہاں تک کی مورتی بھی سرزن ہو لیکن یار کہ یہ وہ دن جب سراب پی کے ہولی کھیلتے تھے کتنا مجھا آتا تھا آج تو دور یہ ہو گیا ہے کہ جب سادی بیعہ میں برات جاتے ہیں یا پارٹی ہوتا ہے تو پروس لوگ ڈی جے چھوڑ کے بغل میں ہو جاتے ہیں اور مہلائیں جن مہلاؤں کو گھر میں رہنا چاہیے وہ مہلائیں ڈی جے پہ جا کے ڈانس کر رہی ہیں ہماری کلچر خراب ہو رہا ہے پروس لوگ سائٹ دھر رہے ہیں اور ہماری مہلائیں ناچ کر رہی ہیں اور ایسا ایسا ڈانس بھائیوں ایوہ ایوہ ساتھیوں ہم وہ دن باپس لانا چاہتے ہیں جب آپ سراب پی کے ڈی جے پہ ڈانس کریں گے وہی جنگی انجوائی کریں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے فرس سلے کے عرض تک اس بحار کو لے جائیں گے ہم نے پوری پانانی کر دی ہے سراب بندی جو ہوا ہے وہ ہمارے راج کے بکاس میں بادھا ہے اور اس بادھا کو ہمیں پار کر کے نئی بحار کی نرمان کرنا ہے اور آپ بھائیو اوہ بھانو کا سہیوگ رہے گا تو ہم بحار کو ایک نئی اونچائی تک لے جائیں گے یہ جو 20 ہجار کرو روپی سراب سے آتے اس کو بند کر کے بحار کا بکاس روک دیا اور بحار گریب سے گریب ہوتا جا رہا ہے ہم نے ستیس سرکار کو کہا تھا کہ جب لوگ سراب کیونکہ مرنا ہی چاہتے ہیں تو راج جی کا کھا جانہ کھالی کیوں کیوں نہ ہم اپنے ایسطر سے ٹیکس لے کے سراب بچائیں کیوں بند کریں ہم سراب بچنا لیکن یہ جو سرکار ہے اس نے ہماری بات نہیں مانی آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنے لوگ جہریلی سراب سے مر رہے ہیں ہماری بات اگر سرکار مان جاتی تو اتنے لوگوں کی جان نہیں جاتی لیکن یہ نردائی سرکار اپنے بات پر اڈگ ہے انہیں جنتہ کی کوئی پروہ نہیں کہ لوگ جہریلی سراب سے مر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کی دو لوگ مریں گے تو پچاس بچیں گے جب کی دو لوگ کیوں مریں گے ہمارے کانون میں ہے کی بھلے ایک سو دو سی چھوڑ جائے لیکن ایک نردوس کی سجا نہیں ہونی چاہیے تو ہم دو لوگ کی کیوں مرنے دیں ہم مرنے نہیں دیں گے آپ کا بیٹا آپ کے لئے لڑے گا ہم بہت جل جب سرکار میں آئیں گے تو سراب سراب سے جو بیدھوا ہوں گی مہلائے ان کو نوکریوں میں بھی ارچن دینے کی کوشش کریں گے جو بھی سرابی کے بال بچے ہوں گے ان کو بھی پڑھائی میں چھوٹ دیا جائے گا اور اگر اگر میری سرکار بنی سراب سے سمبندی جو بھی لوگ جیل میں ہیں ہم ان سب ہی کو چھوڑ دیں گے کوئی جیل میں نہیں رہے گا سراب کے قارن ہم مہلاوں خاص کر اسکول جانے والی لڑکیوں سے نویدن کرتا ہوں کی جب ہر ایک چوک چوراہ پہ سراب کی دکانے ہو جائے تو آپ لوگ چوک چوراہ چھوڑ کے دوسرے کسی ریاستے سے جائے گا یہ ہماری اور آپ کی سرچہ کے لیے ہے میں گریب ہو دوے کچھ یہ لوگ ہو ایوہم کچھ خاص جاتیوں کو ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں کی جب سراب چال ہو جائے تو لوگوں سے سلیکے سے پیس آئیں سلیکے میں رہیں اور اس سراب کی محیم کو سفل بنائیں سم سم بھیدان نرماتا ڈاکٹر بھیم راو امبیز گر جی کو بسیس جگہ دیا ہے اور اس جگہ دینے کے ناتے ہم ان کو چاہنے والے ماننے والے دل کے پاس رکھنے والے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتے ہیں کی اس سراب بندی کو اکھاڑ پھیکیں اور پہلے کی طرح سراب بکری کو سہی ڈھنگ سے لاغو کرانے میں سہی یو کریں آپ سے نویدن ہوگا کہ آپ لوگ ان چوک چوڑاہوں سے دور ہی رہیں گے جس سے قانون بیوستہ بنی رہے کیونکہ یہ جو کچھ جو اپنے آپ کو اچھ برگ کے کہتے ہیں ویسے لوگ ہو سکتا ہے ہمارے بھائیو کے ساتھ کچھ بسیس بھائی سارا کر لیں جس طرح آج کی سرکار نے سراب بندی کر کے ہمیں ایک ایک پیسے کے لئے مہتاج کر دیا ہے ایک بھی سورس انکم کا نہیں دکھ رہا ہے جہاں سے پیسہ آئے جہاں سے بکاس کا کار ہو ایک ماتر جو انکم کا جریہ تھا سراب اس کو بھی راج سرکار نے بند کر کے بیہار راج کے ہاتھ میں کٹورا دے دیا ہے اب بتائیے بینا پیسے کا کیسے بکاس ہوگا بیہار کا کیسے ہم اگنی بیہار کا لائیں نہیں ہو سکتا ہے اگر بکاس بیہار کو چاہیے تو اس سراب کو لیگل کرنا ہی ہوگا اس سے بیس بیس ہجار کلور روپے آتا تھا جو اس سرکار نے بند کر کے بیس ہجار کلور کا گھٹا کر دیا کیسے بکاس ہوگا بیہار کیسے کل کر کھانا لگیں گے آج ہمارے یہاں کا گندنے کا اتبادن ہوتا ہے یہاں کا الکوہل دوسرے راجیوں میں سہستے سہستے داموں پہ جاتا ہے ہم سراب کو بنا کے یہاں پیتے ہوئی ایکسپورٹ کر سکتے تھے ایکسپورٹ تو دور ہماری سرکار نے سراب پینہ ہی بند کرا دیا بہت نائنصافی ہے بہت بے انصافی ہے سراب بہار کی بکاس کے ریڑ تھی جسے اس سرکار نے توڑ دیا کیسے ہوگا بکاس سراب سراب بین کر رہے ہیں سراب ہماری جرورت اور ہم جرورت سے سمجھاؤتا نہیں کریں گے ہم اس جرورت کی پورتی کریں گے اور ہم اس بہار کو جمین سے اٹھا کے اکاس تک لے جائیں گے ہم اس بیمار راج کو کماؤ راج میں بدل دیں گے اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمارے پاس گنہ ہے جس سے الکو ہل اپل ہوتا ہے ہمارے پاس ہیومن پاور ہے لیکن ہم نے سراب بن کہر کہ اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مار دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سراب خراب ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں تک آ رہے ہیں کہ ہمارا جنریشن خراب ہو جائے گا ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے تو کیا ایسا ہے ہمارے بچے سراب پی کے مدرن کہلائیں گے جب ہم سراب پیتے ہیں تو مدرن کہلاتے ہیں بگ سرینی میں چلے جاتے ہیں جو کام ہم کو بینہ سراب پیئے ہوئے نہیں ہوتا ہے وہ سارا کام ہم سراب کے نصے میں کر جاتے ہیں اور اس سراب کو بند کر دیا جائے یہ سرکار جب آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو بچے پیئیں گے ان کو بھی اچھا لگ گا ان کے بچے ہوں گے وہ بھی پیئیں گے ان کو بھی اچھا لے گا اور جس تیجی سے پریبیس بدل رہا ہے کہ لڑکیاں مہلائیں سبھی سراب پیئے گی میٹرو سیٹی میں پی رہی ہیں اور آپ لوگ بھی ایڈوانس اپنے آپ کو گھوشت کرنا چاہتے ہیں بھگ سیت راجیوں کے سرینے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس سراب کا مجھا لیجئے اس کو وقت نہیں کیجئے یہ آپ کے بکاس کے ہتھ میں ہے اور راجی کے بکاس کے ہتھ میں بھی اس سے راجی کو بہت بڑا انکم آئے گا اور آپ کے جندگی بھی خوشحال ہوگی راجی کو بکاس کے سرینی میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں جتا کر اس مہیم میں سہیوگ کریں اور آپ کا اور آپ کے آنے والے بچوں کا بھوش اویول کر دیں گے ہمارے پاس بہو سارے سکیم ہیں میں آپ لوگ کو ایک بار پنا آسان چھچور کی طرف سے چرند بندن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں اور آسا ہی نہیں بسواز کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں ان آنے والے چناؤں میں جتا کر پورن بہمہ سے سرکار بنانے میں جی جان لگا دیں گے اس سراب روپی امرید کو جن جن تک پہنچانے میں سہیو کرے راج کی بکاس میں سہیو کرے راج کے ہیت میں کام کرے جے ہند جے بھار